یاد رکھو صحابہ کے شان میں گستاخی ہمیشہ کافر کرتا ہے یا منافق کرتا ہے مومنٹ نہیں کرتا ہے ایک بات ہمیشہ پکی یار لکھ لیں اللہ کے قرآن میں دیکھیں کہ جب ان کو کہا گیا آمنو کما آمن الناس مکہ والوں ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں اناس اس وقت اور کون تھے مازیبہ صحابہ کے تو سب سے پہلی گالی مکہ کے قافروں نے لی کہ اَنُّ اُمِّنُكَ مَا آمنَ الصُّفَحَا اچھا ہم ایمان لائے ہیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں ان نے کیا دیکھا حضور کے بعد نہ وال ہے نہ دولت ہے نہ طاقت ہے کیسے ایمان لائے ہیں ان بے وقوف ہیں اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ جواب نہ دیں میں تیرے یاروں کا جواب خدا عرش سے دے گا اللہ نے جواب دیا کہ اَلَا اِنَّهُمْ وَهُمُ الصُّفَحَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ اللہ نے فرمایا یہ بدبخت بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں ان کو صحابہ کے علم کا مقام کا پتہ ہی نہیں ہے جاہر ہیں تو یہاں بھی سب سے پہلی گالی کافروں نے دی یہ تو قرآن ہے نا یہ کوئی عام کتاب تو نہیں ہے اسی طرح دوسری جگہ دیکھیں وہاں بھی میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم میرے مدن کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوگی اللہ مدد کرے گا اور وہ مدد کیسے کی اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَافَرُوا جب کافروں نے نکالا تو اب نکالنے والے کافر تھے اور جانے والا نبی اور صدیق تھا ان کو اللہ نے کافر کہا اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَافَرُوا فَآمِ يَسْنَئِينَ اِذْ هُوَا فِي الْغَالُ جب کافروں نے نکالا تو اب نکالنے والے کافر بنے اور ایمان والا میرا مدنی ہے اور ساتھ حضرتِ صدیق ہیں اسی لیے امام شافی رحمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اگر قرآن کو دیکھو تو تین جماعتوں کا ذکر ہے تم خود غور کرو کہ کون سی جماعتیں ہو تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت کون سی جماعتیں ایک جماعت وہ صحابہ مہاجرین کی ہے جنہیں بقہ سے حیرت کی دوسری جماعت کون سی ہے ایک مدینہ منورہ کی انسار ہیں جنہیں سینے سے لگایا یہ دو اور تیسرے کون ہے جو ان مہاجرین انسار کی اتباع کریں اخلاص کے ساتھ تو یہ تین جماعتیں ہیں فرمایا بھائی اب ہم نہ تو مہاجر بن سکتے ہیں نہ ہم انسار بن سکتے ہیں وہ تو گزر کیا دور اب ایک قسم باقی ہے کہ ہم ان کے غلام بن جائیں اگر ہم ان کے غلام نہ بنیں تو پھر ہماری خیابی پھر ہمارے لئے بھی جہنم ہے چونکہ اللہ نے وعدہ ان تین سے کیا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم موسیقا